ہاں ایک دکھ درد لے لو تو میں سمجھوں گا کہ میرا فیغام پہنچ گیا اپنی زندگی بدلنے کے فیصلے کرو نہ جانے بلالے کیا کس کھڑی تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن مجھے نے گف بلاوا آیا اور وہاں ایک ہی سکھا چلتا ہے محمد رسول اللہ ہے سید قریشی نہیں چلتا وہاں شاہ جی نہیں چلتا قریشی صاحب نہیں چلتا ڈاکٹر صاحب نہیں چلتا وہاں اور پہچان ہے آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کر میرے ساتھ ساتھ جا رہا ہے بلال تو عرب نہیں ہے قریشی نہیں ہے سید نہیں ہے شاہ جی نہیں ہے غلام زیادہ ہے غلام ہے میری سواری کے لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کر میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگی تو میرے عزیزوں جوان ہو جوان ہو ہم ڈھل رہے ہیں تمہاری اتضاع ہے اب اسے اپنی جوانی کو سمیٹ لو اور اسے اللہ اس کے رسول کے ہاتھوں میں دے دو سیاسی لوگوں کا آلہ کار بننے سے بچو تحریکوں کا آلہ کار بننے سے بچو فرقہ واریت کی آگ میں جلنے سے بچو امت بن کے چلو امت بن کے چلو امت بن کے چلو اللہ کے رسول نے اس امت پر صرف آنسوں نہیں بہا ہے خون بہایا ہے اپنی اولاد کو ضبع کروایا ہے اتنے گھرانے کو بیٹیوں کا دکھ مار دیتا ہے اور حرم کے اندر خطبہ نے آ کر ابو لہب کے بیٹے نے حضرت رقیہ حضرت زم قلصوم دونوں کا نکاح ہو جو کا تھا ابو لہب کے بیٹوں سے اور ابھی رخصت ہی باقی تھی کہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اس نے بکواس کی اللہ نے جواب دیا تو اس نے کہا جاؤ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو ورنہ تم میرے گھر میں نہیں آسکتے تو عطبہ نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں اندر بیٹھے تھے اگر یہاں سے گریوان کا پرزیون چھٹکا دی آپ کا گریوان پھڑ گیا کثیری بیٹیوں کو طلاق ہے تائیس کے پتھر کھائے اور اُف نہیں گئے اور ان کے لئے جب پرشتے نے کہا کہ ان کو پیس دو تو کہا نہیں اللہ اس کی نسل سے ایمان والے نکالے گا تائیس کے پتھروں سے بدعا نہیں نکلی لیکن بیٹی کی طلاق نے ایسا دکھ پہنچایا کہ آپ نے کہا میں اللہ سے مانتا ہوں کہ تیرو کر کوئی کتہ چھوڑ دے اپنے گھر کو سرما بنایا ہے اور کتب آگیا اس کی جارت کے لیے شام تک شیر نے اس کو پکڑا اور اس کی بوٹی بوٹی کر کے پھینک دی تو میرے عزیزو آپ جوان ہو اپنی منزل دو چیزیں مانا ہوئی اللہ اس کے رسول کو راضی کر اور ایک صحیح علم حاصل کر تیسرے کام سے نکلے ہو اپنے اخلاق بناو اپنے کردار کو بناو مزرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی دیکھ کر گئے زندگی اللہ کی بسم ایک ہی حسی ہے جس کی ہر ادا معفوظ ہے ہر ادا اس کی نقل اتارتا جاؤ کہ نبی جب ازمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھا کرتے تھے تم مجھے بتاؤ اگر یہ چیز صیرت میں نہ لکھتی ہوتی تو کوئی کمی تھی ہمیں صیرت لیکن میں قربان جاؤں اللہ پہ جب عشق کرتا ہے تو ہر چیز کیسے محفوظ کر کے پہنچائی جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ یوں بٹھا کرتے تھے یہ آپ کے غم کی نشانی ہے کہ آپ نے ایسے داڑی پکڑی ہوتی تھی اور ایسے کون ہی رکھی ہوتی تھی اور یوں بٹھے ہوتے تھے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آج اللہ کے نبی غمگین بٹھو جب آپ کو غصاتا تھا تو اظہار تو ہوتا نہیں تھا تو یہاں ایک راگتی جو ایسے سے پھڑکتی تھی یہ اس بات کی نشانی ہوئی تھی کہ آج اللہ کے نبی ناراض بٹھو جب آپ کسی سے ناراضی کا اظہار فرماتے تھے تو کمی زبان سے تو کچھ کہتے نہیں تھے وہ ادھر سے جب آتا تو آبیوں ہو جاتے تھے وہ ادھر سے آتا تو آبیوں ہو جاتے تھے صرف کتنا آپ کا اظہار ناراض کی ہوتا تھا اور اس کی درویت کے لیے اب اپنی وجہ سے کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوئے وہ ادھر سے آتا تو آتا تو آتا تو تو وہ فرم فرم کو پتا چل جاتا تھا کہ آج اس سے اللہ کے نبی ناراض تو اس کو فکر پڑ جاتی تھی پوچھنے کی کہ یا رسول اللہ آپ نے مو پھیر لیا خیر تو یا آپ اس سے ناراض کیوں ابو غریرہ جہاد میں جانے لگے ماں نے روکا کہ میں اکیلی ہوں مجھے چھوڑ کے نہ جا کہ نہیں اللہ کے نبی نے کہا میں نے جانا ہے ایک واقعہ اس پر سنا رہا ہوں یاد ہے تو انہوں نے کہا بیٹا میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو میں نے تمہیں پلایا مجھے چھوڑ کے نہ جا میں اکیلی ہوں اور کہ نہیں اللہ کے نبی نے کہا میں نے جانا ہے تو ختیار سجائے اور چل پڑ تو ان کی مانے اللہ کے نبی کو قائقام بھیجائے کہ یا رسول اللہ میں نے ابو غریرہ کو دودھ کا واسطہ دیا یہ پھر بھی نہیں مانا اور یہ جہاد کیلئے جا رہا ہے تو اب وہ قرارہ ہتھیار سجا کر مسجد میں آئے بڑے جھوٹ میں کہ اللہ کے نبی خوش ہوں گے آپ نے دیکھتے یوں کر گئے تو کیوں کہ یوں کہا میں تو سوچ رہا تھا اللہ کے نبی کہیں کہ برحبا برحبا تو بھاپ کو درست ہے کیا ہو کیا دور ہو جا میری نظروں سے تو ماں کے دودھ کے واسطے کو بھی نہیں مانتا ہے مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت ہوئی ماں کو چھوڑ کے جہاد کون سا جہاد کرنا چاہتے ہوں ماں کو چھوڑ کے تو جب آپ کسی سے نعراض ہوئے تھے جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ گالوں سے نور ایسے نکلتا جب آپ ہنسے تھے تو بس صرف اگلے دانت نظر آتے کبھی کبھی آپ دور سے ہنسے تو پشلی دانے بھی نظر آتے تھے ہوا کر کے آپ کبھی نہیں ہنسے ہمیں نہیں روکا خود کبھی آپ ایسے کر کے نہیں ہنسے کبھی کبھی ایسا مسکر آئے کہ پشلی دانے آپ کی نظر آتے جب آپ مجلس میں بڑھتے تھے تو یہ حرکت آپ کی بے ساپسا حرکت تھی یہ ہتھیلی یہ امگورفہ یہ ہتھیلی یہ امگورفہ اور اس کو ایسے آپس میں آپ تک کلاتے رہتے تھے یہ مجلس میں آپ چوپڑی مارکے بڑھتے تھے ہمیشہ چوپڑی مارکے بڑھتے تھے اور یوں کرتے رہتے تھے گفتبو بھی ہو رہی اور یہ ایسے ایسے بھی ہو رہا ہے اور کبھی محصر میں اپنے پاؤں نہیں پھیلائے کسی کو انگلی کا اشارہ نہیں کیا جب کسی کو اشارہ کیا تو پورے ہاتھ کا عزت کے ساتھ اشارہ کیا جب کوئی آپ کو دائن طرف سے گولاتا یا رسول اللہ قوم نے کبھی یہ سے نہیں کیا آپ پہلے ایسے ہوتے تھے یوں یہ پورا ستینہ اس کو عطا فرماتے تھے جب کوئی ادھر سے بولاتا تو پورا آپ ایسے مردت کوئی ادھر سے بولا یہ اخلاق تھے آج تم نماز کوئی دین سمجھتے ہو نفرت سے دل پھر ہوئے بغت سے دل پھر ہوئے ایک دوسرے کی جان کے در پہ عزت کے در پہ مال کے در پہ کون سا دین لائے ہو اور کون سی صیرت کے جلسے کرتے ہو کہ دل بغت سے سا بچ پھر ہو جو گی تو زندگی بدلو میرے عزیزو مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے